بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے مگلے ڈیش کی بہترین لذیذ ریسیپی تو آج ہم بنائیں گے چکن ممتاز کی ایسی لا جواب ڈیش جسے آپ جب بنائیں گے تو ایک بار بنانے کے بعد اسے بار بار بھی بنانا پسند کریں گے تو بہت لذیذ اور کریمی گریوی علی اس ریسیپی کو بنانا بھی بہت آسان ہوتا ہے تو آپ کی بھی ریسیپی بہتی پرفیکٹ بنیں اس کے لیے بتائیں گے ٹپس اور ٹرک کے ساتھ اس ریسیپی کو آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ سب کے لیے بلکل موسک فیوریٹ ہو جائے گی تو آئی بہنا شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے ون کےجی چکن اچھے سے واش کر کے لے لیا ہے اب چکن کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس میں ایک نیو کا جوس ایٹ کر دینا ہے ون ٹیبل اسپون سے تھوڑا سا کم اس میں ہم نے نمک ایٹ کر دینا ہے تین ٹیبل اسپون ادھرک لہسون کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور ہاف کپ سے تھوڑی زیادہ یعنی ون تھرڈ کپ ہم نے اس میں اچھے سے بیٹ کیوئی دہی ایٹ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے ہم نے چکن پیس آئے چیزیں لگا دینا ہے اور اس کے بعد اسے کور کر کے آدھی گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے میرینیشن کے لیے اس کے بعد یہاں پہ ایک ساؤس پین میں ہم نے چار میڈیم سائز کی رفری سی سلائز کا ٹی وی پیاز ایٹ کر دینا ہے اور کاجو اور بادام اس میں ہم نے لیا ہے تقریباً سو سو گرام قریب پچی سے تیس تیس ہم نے یہاں پہ کاجو اور بادام لے لینے ہیں اس کے بعد اس پہ ہم نے پانی ایٹ کر دینا ہے اتنا ہے کہ یہ پیاز تھوڑی ڈیپ ہو جائے ہیٹ کو یہاں پہ ہم نے ہائی کر دیا ہے دیکھیں پیاز اچھے سے پکنے لگی ہے ایک بار اچھے سے چلا دینے کے بعد یہاں پہ چھے سے ساتھ چھوٹے ٹکڑے میں کٹی ہوئی ہم نے ہری میڈ شائٹ کر دیا اچھی طرح سیسے بھی ملا دیا اب اسے ہم نے ڈھکے دس منٹ کے لیے لو ہیٹ پہ پکا لینا ہے جب تک کی پیاز اچھے سے سافٹ نہیں ہو جاتی اور آگے کے سٹیپ میں یہاں پہ ہم نے ایک بھاری تلے کے پین میں قریب سو ایمیل کوکنگ آئیل ایٹ کر لیا اب اس میں ہم نے کچھ ثابت مسائلہ ایٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے پانچ سے چھے ہم نے ہری الائچی دس دانے کالی میچ کے ایک بڑی الائچی دو دالچینی کا پیس ہے ایک جاویتری کا پھول ہے دو تیز پتہ ہے اور لونگ ہے تین سے چار یہ سلو ہیٹ پر ہی ہم نے اسے ایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد قریب پچیس ستیس سیکنڈ کے لیے ہلکا سینک ریکل کر لینا ہے دھیان رکھیے گا آج تیز نہیں ہونا چاہیے ورنہ فلیور بلکل مسائلوں کا خراب ہو جائے گا تو بس ہلکیل کسی مسائلوں کی اچھی سی خوشب آرے لگے جب اس میں ہم نے میرینٹ کیا ہوا چکن ایٹ کر دینا ہے تو ہیٹ کو یہاں پہ ابھی ہم لوہی رکھیں گے کیونکہ اس میں جو دہی ہے وہ فٹے نہیں اس کے لیے سلو ہیٹ پر ہی ہم نے اس کے پکنے کا ویٹ کرنا ہے جب یہ ایک بار پکنے لگے تو ہیٹ کو تھوڑا بڑھا لینا ہے یعنی ہائی ٹو میڈیم کر لینا ہے اور اس کے بعد اب اسے ہم نے بھوننا ہے جب تک کہ اس کا پانی پوری طرح سے خوشک نہیں ہو جاتا اور جب تک یہاں پہ ہم کچھ مسائلوں کو ڈرائی روست کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے ہم نے ون ٹیبل اسپون کالی میچ لی ہے ون ٹی اسپون ہم نے زیرہ لیا ہے اور یہاں پہ دو ٹیبل اسپون ہم نے ساوودھنیا لیا ہے اور ایک چھوٹا سا زیفل کا پیس ہے تین ہری لیچی ہے اور ایک جاویتری ہے اور دو لونگ ہے اور ان مسائلوں کو ہم نے بس ہلکی سی خوشبو آنے تک ہلکا سا فلیور آنے تک ہم نے آدھے منٹ کے لیے سلو ہیٹ پہ ہلکا ہلکا سا روش کر لینا ہے اس کے بعد اس کا ہم نے پورڈر تیار کر لینا ہے تو پورڈر بہت زیادہ باریک نہیں ہونا چاہیے اب بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے میڈیم سا یہاں پہ یہاں پہ اس کا ہم نے پورڈر تیار کر لینا اس طرح سے اور یہاں پہ جو ہم نے پیاز وغیرہ کو بوائل کر کے رکھا ہے اس میں سے بادام کا چھلکہ ہم نے اس طرح سے نکال کے اسے بھی گرینڈر جار میں ایٹ کر کے بالکل اس کا سمودھ پیسٹ اس طرح سے تیار کر لینا دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے اور یہاں پہ بیچ بیچ میں ہم نے ایک سو دو بات چلایا آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں آئل بلکل اچھے سے الگ ہو گیا ہے کتنے اچھے طرح چکن بھون گیا ہے تو یہاں پہ پیاز کاجو بادام کا پیسٹ ہم نے اس طرح سے اس میں ایٹ کر دینا ہے اور دو منٹ کے لیے ہم نے اسے میڈیم ہٹ پہ بھون لینا ہے اور اس کے ساتھی جو ہم نے مسالہ اس کا تیار کیا ہے وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے تو بیچ بیچ میں اسے کیرفری چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں ایک بر نیچے سطلے پہ لگ گیا تو گریوی کا کلر خراب ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کاجو پڑا ہے تو اب اس میں ہم نے چار سے پانچ ٹیبل اسپون گھر کی ملائی بھی ایٹ کر دینا ہے اور دو منٹ کے لیے اور ایکسٹرہ بھون لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے بھونتے بھونتے تھوڑا سا اس کا پانی کم ہو گیا ہے اور پیاز بگا تو اچھے سے بوائل کیوی تھی لیکن جس کو ہم نے تھوڑا سا بھوننا تھا تو ہم نے اس کو بھون لیا ہے تو اب اس میں تقریباً دو سو ایمل یعنی ایک کپ کے قریب پانی ایٹ کر لیا ہے پانی ہم نے اسی جار میں ڈال کے لیے لیا ہے تاکہ اس میں جو پیسٹ لگا تھا وہ گریوی میں ہی آ جائے ویسٹ نہ ہو اور اس کے بعد اسے ڈھک کے سلو ہیٹ پہ دس منٹ کے لیے پکا لینا ہے تو دس سے بارہ منٹ بعد اب دیکھیں اسے ہم کھول کے چیک کریں گے اور ہلکا سا چلاک اس طرح سے اس کی ٹھیکنے دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اب اس میں ہم نے چار پانچ اس طرح سے ثابت مرچے ایٹ کر دینا ہے فلیور کے لیے تھوڑی سی ہری دھنیا ایٹ کرنا ہے اور ہلکی سی روشٹ کیوی کرش کیوی ہم نے اس میں کسوری میتھی بھی ایٹ کر دینا ہے بہت اچھا فلیور آئے گا اس سے کسوری میتھی کا تو یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ملا دینے کے بعد اگر گریوی اب یہاں پہ گاڑی لگ رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کریں گے تو گریوی تھوڑی سی گاڑی ہے تو یہاں پہ ہم نے کوارٹر کب دودھ ایٹ کر دیا اچھی طرح سے ملا دیا اور دوبارہ سے اسے دو سے تین میٹھ کے لیے سلو ہیٹ پہ پکا لیں گے تاکہ اچھے سے روگن وغیرہ سرفیس پہ آ جائے ہیٹ کو ہم نے یہاں پہ دو میٹھ کے لیے بند کر کے چھوڑ دیا تھا اور اب کھول کے دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا ٹائم ٹک سلوک آ گیا بلکل پرفیکٹ ہماری ریسپی بن کے تیار ہے تو زیادہ تام جھان نہیں اور بہت لذیذ سی ریسپی ایسی مگلے ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ نے اسے گھر میں نہیں بنایا ہے ریسٹورن سے لے کر آئے ہیں ایسی لذیذ بنتی ہے تو سارے بتائے گئے ٹیس و ٹرک کو آپ فالو کرتے ہوئے بہت لذیذ اس ریسپی کو بہت آسان طریقے سے پرفیکٹ طریقے سے بنا سکتے ہیں ایسی ریسپی کی گھر والے اور مہمان بس انگلیاں چارتے رہ جائیں بہت لذیذ بنتی ہے یقین مانیے آپ اسے ایک بار ضرور بنائیں یہاں پہ سارف کرنے کے بعد اوپر سے ہم نے چار پانچ ٹیبل سپون ملٹڈ بٹر ایٹ کر دینا ہے اس سے بھی اس میں بہت ہی اچھی سی شائن اور بہت ہی اچھا سا اور بھی ذائقہ آ جاتا ہے تو ضرور بنائیں ٹرائی کریں اور اپنی پسند کی کسی بھی طرح کی روٹی کے ساتھ آپ اسے انجوائے کریں بہت ہی ٹیسٹی بنتی یہ ریسپی تو ضرور بنائیے گا اور اپنے فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں ریسپی پسند آئے تو لائک بھی ضرور کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسپی اس کی اپریڈ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیال لکھے دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ